این کے بعد خطیب اہل بیت جناب اللہ سید آکر رضا زہدی اور ان کے بعد زاکر مصافر شام جناب نیاز عباس جویہ خطاب فرمائیں گے جناب مولانا خادم حسین کاو نظر شاہ دیوالدہ دیمارے دیوالدی بھی بہلا گنا گنا یا حیو یا قیوم یا زلجلال والاکرام یا زلعزت والجبروت یا ظلمن والاحسان یا من ناظرہ ظلقرنین علی الملوک الجباب رہ اللہ شبیر دے آخری سجد دواست رہی اللہ مظلوم دے رد والداری دواست رہی سارے پرسہ منظورت مقبول فرما یا اللہ یا آستانِ آلیہ کو تقیامِ قائمِ آلِ محمد آباد فرما یا اللہ خانوادہ محترم دے جمی مرہومین مرہومات دے مقبول فرما بلخصوص میعباس حیدر دے درجات بلند فرما سارے آمینہ کو یا اللہ حسین دے صدقے نظر حسین دی اما انہوں نے جو تکلیف ہے اللہ انہوں کو شفاہ کاملہ صحیحہ دے آج اللہ نایر فرما ایک دفعہ مل کے باوا دے بلند سلوات پر ہو جائے اوہ یار اگو نہیں بھی آمینہ توڑی مہربانی ہوتی اگو آمینہ اٹھے 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 مہربانی اگو آمینہ جا ایک بہتا صدقے مہربانی 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 بلس میں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل من دل علیسان سباہی بے ندک تبلجہی و سرہا کتا اللہ للمظلم بغیاءی بے تلجل جہی و عتقنا سونا الفلک دوار بے مقادی دے تبرجہی سلوات و سلات و سلام و علن نبی اللمی المکی المدنی البتہی اللبتہی اتحامی السید البہی و سراج المزی القوق بدری صاحب و سکین المدفون فی الارد مدینہ سلوات و سلات و سلام و علن سید المتحر والعمام المدفر و شجاع الغذنفر حوی شبیرم و شبر قاتل المرحب والانتر در قاسم توبہ و ثقر مولانا و مولا سقلائن اللذی ردت لہو شمس مردت و مسل الالقبلت اللذی قال رسول اللہ فی شان ہی ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلائن ایک دفعہ سارے محترم مل کے باواز بلند سلوات پڑھو جاؤ خالق تواری عبادت مردود فرماوے اللہ تعالی توارے مرحومین دی مفرد کرے میں پرانا مدہ خانہ ذرا جرے بیٹھے توجہ کرے تو میں قوم نحج البلاغ دی خطبے سنائیں نحج البلاغ دی پیچھو دے کیا نہیں دی نحج البلاغ دی خطبے سنائیں نحج البلاغ امیر المومنین دی کلام دا مجموع ہے جو لوگ لکھ گئن کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق اللہ دی کلام تو بھٹے باقی دنیا دی تمام مخلوق دی کلام تو افضل علی دا کلام بھٹے دی خو میری ترہ تو انتر جا دو سن ہم دے پر مومن جا سن سب بھٹے وَلَا مَن پاکا نے فرمان ہی سن آئے تی مُڈھے پہ دی میری تقریر استغفار دی پورے ملک پسند کی تی گئی آج میرا دل پہ آ دے کیونکہ میری ذاکردی افتدائی تھا ہوں تھے یہ میں پہ جائی تھا واللہ خانواد محترم دے جمی منہومین مرحبات مقرد کرے آج میرا آپ دل پہ آدھے جی تو توجہ کرے دا میں امیر المومنین دے فضائل دا ایک جملہ قرآن چھو سنا منا چاہنا قرآن چھو قرآن توجہ سارے بلا سارے بلا امیر المومنین دے فضائل دا ایک جملہ میں قرآن چھو سنا منا چاہنا سورہ زلزال ازا زلزلت العرض زلزال یاد کروں ملے کجل زمین کجل زلزل آسن وآخرج تل عرض اثقال تل زمین اپنے دفین باہر کرنے دی قرآن دیکھ بلا وقال الانسان مال ہون ایک انسان سی جل زمین کل لات مار کے زمین تے وہ کیا تھی گئے اے سورہ زلزال ہر کوئی پردہ ہا پردہ ہے پردہ را سی جو میرے مولا باکر اللہ سلام نے فرمان سلوات پر جو تو ہی سلوات پر تا نیاز ہو فرمیدن القرآن وحی لا جمہود فرمیدن قرآن زندہ قرآن تے موت نہیں آسک دی فرمیدن قرآن احکام ہی میں جاری ہی میں رات تے دن جاری اے سورہ زلزال صحیح حرف پردہ ہا پردہ را سی جنا خلیفہ اول رضی اللہ تعالی آنہ گھبرادہ نہیں کہنا اگلہ نیاز بہن پردہ پیام رضی اللہ تعالی آنہ ملک اسلام جو بندہ اگر غاگری رضی اللہ تعالی آنہ کیوں آدم ہے کہ تو صحیح جذبات نہ بڑھو ادھا مانا اللہ تعالی تھی بہن راضی کائنی تھی بول بہن بہن تبجھ مجلس اللہ بھی پڑھنی تبجھ رائے اجن راضی نہیں تھی جائے ملے سورہ تلزال پڑھ دی آنہ کہ جنا زمین کو زندل آسر زمین اپنے دفین باہر کٹے تھی ہونی ہے کہ انسان آسی جنہ زمین کو لات مار کیا زمین تک کیا تھی اول قرآن تھی بھئی آیت پڑھ دیا کہ رب تکل من علیہ خان قیامت لنی ہر انسان خنا ہو جنہ ایک قون انسان ہو سی جنہ زلدل رکے سی بس ایس جنہ ودہ آجا اعلان تھی جو کل اتنا وجہ مدینے جو زلدل آنے زلدل دا نا سن کے مدینے آلے گھبرا آگئے انہ آکھے جنہ 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 نشین پیغمبر آن کو زلدل روکے ایاد انسان جو اندھے دربار رج گئے اسا تو زیادہ پریشان اسا تو زیادہ متحید ایتھیں ایبر آف ادمیاں اتنا کچھ نہیں پڑھتا جو لوگوں دروازے تھے جب رب نے حلال مشکلات بڑھا جا ہوئے جب رب نے حلال مشکلات بڑھا جا آگئن امیر المومنین دروازے تھے سن زلدل آمن والا فرمیدن زلدل روکن واسطے خود جل یا پوتر حسن کو بھیجا سبحان اللہ تو ہی بھولے تھے میں اگر میں پڑھتا بیا خود جل یا پوتر حسن کو بھیجا تفسیر دنائے البرحان او دے بچو پڑھتا بیا حضرت آئین مدینہ دے بار یا زلدل شروع تھے زلدل شروع تھے حضرت نے زمین خدا دے امی اگر اگر ایک آل شاہ کر دے مومن نہیں سمجھے دے تا لمح آل نہیں سمجھ سکھ دے اس واسطے کہ زمین تراب تے علی ابو تراب سمجھ جا دی بھئی علی ابو تراب تراب علی کے یار دو مال کے وہ زمین تک کیا تھی تراب علی کے زلدلہ ختم زلدلہ جل روک مدینی آل خوش نال اٹھ کر ایک خلیفہ اے پیت سوچ نا بیٹھے لوگیں آکھے جلو علی مشکل حال کر چھوڑی آدھ مدینی آل علی تو ایک مشکل حال کی تی میرے دو مشکل حال کی تی یاد رکھو شاگر دی دن اگری پجاب دا لکھ نو توجہ کرو میری دو دوسری مشکل حال کی تی آدھ جنہ سور دل دال بردان کہ جنہ زمین کو زلدل آس زمین آپنے دفین باہر کرے تی ہون دی ایک انسان آس جنہ زمین کو لات مار کی زمین تی کی تی مر سوچے نام کی مطل ہر انسان مر بن ایک کون انسان ہو سی جرہ زلدل رکے سنن دا میری کہ آج علین مدین جرہ زلدل روک کے میں کوئی مسئلہ سمجھا چھوڑے کہ ہون نیوی حیدر قرار ہون تو یا بیٹی بول توجہ کر ہون نیوی حیدر قرار ہون میں کافی دیر پڑھنے توجہ کر تو ہون جنوی حیدر قرار ہون اے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی ویسا صحابہ تا اترام کرنے ہا یاد رکھ ویس صحابی سارے نزدیک محترام مکرام معزم لیکن شاکر دیج آستان تا صحابی جتنی پر پاوے صحابی غلام علی سردار صحابی بھانگ علی داتا آئے ہی جاتے اللہ مہد مرحوم پر آئے اوہ پیر پیر نہیں جہدہ علی پیر نہیں مرشد مرشد نہیں جہدہ علی مرشد نہیں داتا داتا نہیں جہدہ علی داتا نہیں ولی ولی نہیں جہدہ علی سلطان نہیں اوہ نبی نبی نہیں جہدہ حیدر مشکل گوش آنے بڑی مہرمان ہے گبرانے تو نہیں بیٹھے دکھائیں اللہ باست ہے مرحوم بندہ تو جگر آئے پڑھ دیان نام الفضل و ما شاہدت بچے بھیک مسطورات کو خور الفضل و ما شاہدت بہل آدھا فضیلت ننائے جاندی دشمن تعریف کرے دشمن تعریف کرے و اے علی حق علی سجان سجان دی تعریف کرے مہم محبوب دی تعریف کرے لیکن دشمن کہیں دی تعریف نہیں کرے کائنات میرا فیر علی جاندی دشمن تعریف کرے نیک انداز اللہ توجہ کرا جاند توجہ کرا ہے سادہ غاگ ریا نماز 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 گاگریہ کیوں نہیں بھی پڑھ مولو حسین بخش قرآن جو حکم نماز 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 مولو صاحبہ کہ مرے کیل آیا تی انہیں آیت پڑھی توجہ کری رب بات تقرب السلاحات نماز 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 مولو صاحبہ کہ مرے اگو حکم انتم سکارا ہوں نماز 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 بخش قرآن پورے آیتیں عمل فقط میرا پیر علی کر گئے اور تو ساتھ وہ جو کر ہے حضرت ابو بکر یہ آیت پردی کہ کلو من علیہ فان کیامت لیدی ہر انسان فدا ہو بنجنے لیکن ابو تکلیف نام کر رہے دے کہ جب کا وجہ رب کا ذل جلال وال اکرام کیامت لیدی ہر انسان فدا ہو بنجنے لیکن وجہ اللہ فدا نہیں ہو نا وجہ اللہ میرا پیر علی ابن ابی تعالی بہت توجہ بسم اللہ شعبت شعبت ایڈوان بہت نا رہن تا نا رہن تا توجہ وجہ اللہ میرا پیر علی ابن ابی تعالی ید اللہ میرا پیر علی ابن ابی تعالی یاد رکھو کچھ خوش کو دن آت اکال ہی کریں اگر جار خوش مولو پہ پڑھ 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 خریجی میں شیعہ پہ نن بات اوہ جوان کڑی نال نماز نہیں ہو سکتی ہوا کہ عالم جے کڑی نال نہیں ہو سکتی تک گھڑی نال نہیں ہو سکتی تک تک سمجھا دیو نہیں بولنا کھا گھڑی دالتا توجہ کرائے کڑی نال نہیں ہو سکتی تک گھڑی نال نہیں ہو سکتی میرے کوٹھی تھے بیٹھے بنتے دیکھ آگیا خوش مولوی نام یا نام کوئی خصوصیت نہیں تو آدھا ہاتھی اللہ دہ میرے ہاتھی اللہ دہ دہ سنید توجہ کر رہ مولو صاحب جاہل دا پترہ کائنا آتے جس سارے نا چاہ میرے اللہ جائے لیکن قرآن جنا قط اللہ صرف صالح دی نا چگوہ گئے فرمیان جاہل دا پترہ تیدہ حد شیطان دا حد علی حد رحمان دا حد شاوز شاوز یا تو اتوان یا میں نظر دا رہے توجہ کر رہے تیدہ حد شیطان دا حد علی حد رحمان دا جنہ نوے مشہد خدا بھین بن جنہ مشہد بن کربلا بن نجف بن بیت اللہ حاج کر نندر آگ نجف بن مشہد عالم نم مقبر علام حور عام لی عود نم تل لک عاد بی می میز ایڈو بیٹا دشمن حیدر قرار تا دے چاہی نا میز ان گان تیا ہورت خارج کیا فرق صرف شیعہ سمجھتے ہورت خارج کیا فرق ان نے کہا میز دا فرق حیدر قرار دا شیعہ بیٹھا تو کھوتے دا پتر بیٹھے دیا توجہ توجہ نیاز اللہ ہوں مناظر جمائے ہم باغٹ سرگان دا مشہور دور علاقے دا مناظر باغٹ سرگان دور نال مناظر دے بعد عبدالحکیم دے مولی اسماعیل دے ستار تو اسے کٹھے چاپی دی اسماعیل ساٹھ مار دے ستار دے اید سا اسماعیل شیعہ دے کافر کیا فرق مہیدر قرار دا شیعہ بیٹھا تو کافر دا پتر بیٹھی دیا توجہ 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 سلامت رہو امیر المومنین دے فضائل جیڑا جان تے نیم پڑھ دے اللہ آدھ آکے دیں آج میرا دل آدھے آدھان دے بعد مسائف شروع کرنے چونکہ عالمی آمن قبلہ آکر رضا دے دینے تو توجہ کرائے آئے بیٹھے بھلا انہیں سندوں آئے کھینہ بھائی میں مسائف شروع کرتے آئے اللہ نے فضائل آتا اللہ نے آکھ امیر المومنین دے فضائل دے جمع نحج البلاغ آئے جو نحج البلاغ آئے شو آئے میں تو آدھے کل اتار سکی شاب آدھے 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 میں کڑھیں فخر نہیں کتا میں ہی تھا پہ ہاں میں ہی تھا شاگرد بھی کر دے دینجنہ کو میں قرآن پڑھ گھبر آدھے قرآن پڑھ سمجھ نہیں پہ یاد رکھو اللہ نے فضائل کتن عطا کتن عطا کرن اللہ اللہ جو شاک کرے سمجھ میں ہی باب اللہ دے پچھلے قبرستان جو نہج البلاغ حفظ کی تھی اکثر خطبات میں حفظ کی تھی میں کو فخر آدم قیامت لگی کئی لوگ اگزنا سال لگی کلام دے حافظ مگز میں کو فخر علی دی کلام دے حافظ بڑی بیرمان شابہ 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 انہو نہ نہ شک شک کیا خطبہ شک شک کیا آنکھ ہوتا انہیں کوئی صدر پڑھا نہ چاہا لاکتہ پاپ اندی گئی لگر میں سنو میں دے ضرور میں شاہ کر دے اس بیا پڑھ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما واللہ لکت قم صاحب ابن ابی قحاف فرم دن میں قسم ذات دی جن قبض قدرت علی دی جن تے جان کوحاف پتر خلاف قمیز کو زوری زوری چھپا دے تو آپ کو سمجھ کہا نہیں کوحاف دے پتر تے تے فرم حال کہ جان دا انہ محل منہ محل القطب منر رہا حال کہ جان دا میں علی دے درمیان تے خلاف دے درمیان ہی میں نسبت دے جی میں چکی کو قلد نال نسبت دے فرم بغیر قلد چکی نہیں چل سکتی میرے بغیر خلافت نہیں چل سکتی خلافت نہیں چل سکتی حیدری یار کائنات قربان کر چنہ علی فساد و بلاغ تو تو آپ کو پتہ نہ لگ سی مسطور ہیں سکتی رگریج بگی دے دنیا والو رسول اللہ دے بات ہے میں کو خلیفہ بلا فاصل سمجھے دنیا چکی رگر بچ چوتھی چوتھی رگریج بی 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 تبا تی بی بی میر مان یار اتنی آپ نے علم دا اظہار فرمائے فرمائے یار حضر ان سائر میں اوہاں میں تُو علم دے دریا جاری ہون دے وَلَا جَرْقَ إِلَيَّ تَعِر میرے علم تک کوئی تیر رفتار پر رندہ نہیں پہنچ سکتا بائے بقام تیر شاہ دے فَإِنَّا پینا جوان ہیلا علم جمع میرے پسلے دے درمیان علم سمندر موجود زخائر موجود فرمائے دن دنیا والو علی صرف زمینہ دا علم نہیں جان دا زمین آسمان دا زیادہ علم جان دے اللہ تو نہیں حجات کرے صدقال محمد شاب جنہ ایک قول ایک عیسائی مفقر پڑھے نہ اور تو میرے طرف رکھا میرے بات پڑھ دی تو میرے طرف توجہ کر توجہ کر جاتے وادے افسوس کئیوں جی ہستی ہے اکھڑ قوم دے ہتھیں آگئی اگر اثا جو کوئی ہو آتا پچھو آن چند نیج پہنچن دا کیڑا رستہ آسان مریخ کتنا فرمیدن تیری ڈاڑی تے ہیک قوال نال ہیک شایطان بتا بیجی سوڑے پہ کوئی نا فرمیدن ابن عباس اے چند مریخ بسم اللہ میرے اللہ جاتی چند مریخ اتار جڑے تو آپ کو نظر آ رہی نا فرمیدن فی ہم مدائن کا مدائن کو انہ میں شہر انجی میں توارے کل شہر فی ہم خلق اکثر من الجن والے این س جن انسان زیادہ مخلوق رہا دیئے سمجھا دی بے توجہ رہا ہے میں حج 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 حضرت ایک مشہور دعوی سلونی سلونی قبل انت شایخ مفید اللہ رحم لکھے کہ حضرت نے دعوی سات سال دے سانج کی دا لیکن جنہ دی وجہ کنے تسا شیعہ پڑھے جو نا میند سید نور اللہ شوستری دی قاضی نور اللہ شوستری قاضی لکو ذات آدم اللہ تواری حیاتی کرے اللہ جرد ہے کہ انصاف ہی دنیا تے امران خان نہیں کہنا سکتا ہی دنیا تے انصاف ہوں جنہ اسکری دلال کرسی عدالت پچھلا تو ہی بول جاتے ہوسید جنہ اسکری دلال حیدری راشنہ پڑھا یا عمل دی کر جاتے ہوسید جنہ اسکری دلال کرسی عدالت تے بات دو نقصان تھی اللہ تعالی علی سجاد کو شفای کامل آس آج نایت فرمائے تو آرے منہ اندیا اللہ مفرد کرسی دو آدم نقصان تھی ایک ملتان جنہ نمون آرے دو دو دن پانی آرے سنہ پانی دی آرے دی آرے پتہ نہیں اسکری دلال دا دور تی بیا نقصان ساد تھی منہ ذا کرن دو آج کال مبائل دی دور تی کتھ نمی بیان دا کام جا بیٹھی آج کال مبائل دی دور تی میں پڑھ شاہ کر دی اللہ شمیم حضر درجات بلند فرم حاجی محمد حضر شاہ درجات بلند فرم تی میں آدھ پہاں ایتھائی میں کو پتہ ہے کہ پیچھو آگے فون کہ گھاگری شاکر دی نامان تو لگا رحیم یار ہاں تی دو ہزار دی دی سو تی میں تی ناغ تھا میں نال علی پاک غلام بات تھا آگ شام نظر حسین گھاگری بیمار تھی گھاگری بیمار تھی کوئی بیمار کھاگری صرف دا ہزار دی خاطر مومن دوا دا برواد کی تو حضرت نے مشہور دعوی سلونی سلونی قبلہ آن تف کے دونی حضرت نے دعوی کی تی جنہ ظاہری اقتدار رہ چاہے تو آپ کو پتہ کہا جنہ میں پہلا صاحب ممبر رسول چار سی پہلا صاحب سیڑھی چھوڑتے بیٹا ادبان احترام دو جا بی سیڑھی آخری آخری تی آ بیٹا جب علی دا وقت دنیا حیران سیڑھی ہے بی کہنا بی تنی علی کی تا بات اگر جاگ دا بیٹی دا پران سمجھ تنی بی 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 دا پہلے پہلے کائنات امیر اون سیڑھی تے لط رکھی جتہ تری جا باندھا وقت اون سیڑھی تے جتہ نوج باندھا وقت اون سیڑھی تے جتہ پہلا باندھا وہ گرتی دی مومن وہ سعداد توجہ آخر علی اون جا تے بیٹھے جتہ پیغمبر باندھا جتہ رسول کائنات باندھا حضرت بیٹھر حیدری یا توی نارا باندھا رسول حضرت توجہ کرایا بیٹھن دچے میں گویاں شڑو تھی کہ کیا کیتے علی بے عدبی کیتے آزان ہو بنی تو ساکھ اوی بیٹھے سو 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 بیٹھے 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 نمات کاری پڑھنی میں کیوں پڑھنی ملی نمات چلو پڑھ شاہ پڑھ ٹھیک بیٹھے بیٹھے آزان دیو لینا پڑھ باندھ ہاتھ ریم نہیں توجہ 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 بلائے ہمو نمات خیل نہیں ہاتھ ہاتھ اللہ 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 ہم سواللہ سلوات پر جائے سار تو ہی سلوات پر جائے سلوات پر جائے سلوات اللہ و سلام و نحو سلوات اللہ و سلام وینجا سلام و نعبد موسیقی 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 سائی آزان تھی جوزہ ہے ان نے فرمایا جاہل تا کترہ آزان علی تھی جوزہ سردہ میں توجہ کر آزان علی تھی جوزہ آزان علی تھی جوزہ ان نے فرمایا جس آزان جلی دا نائے مومن دی آزان ہے جن دو جلی دا نائے منافق دی آزان ہے بس ان پر مصحف شروع پر کتا آزان تھی کی ہے اٹھارہ محرم تھی گئی بشری تقاضی شیعوں تو ستھاک گئے ہو جو پہلی محرم کلالا کے آج اٹھارہ ان بھی دراتی بنا دیا روزانہ جوان قبلہ ماتم کی تین مصدورہ ماتم کی تین مجلسیں جوانوں کے جلوسیں جو پر آئیوں دور بشری تقاضی جو شیعہ تو تھک گیا ہو سا اللہ میں اب باز دیکھا سا میں میں کئی تاریخ اچھ نہیں پہجا جو پہلی محرم کنلا کہ سولہ ربی اللہ والتقالی دہی آزاد کو ستیاؤ مریعہ عالم کو بسم اللہ بسم اللہ بیتا اللہ حیاتی کرے پہلی محرم کنلا کے سولہ ربی اللہ والتقالی دہییاں رات کو ستیاؤ مریعہ میرے بات ہے کہ ذمہ دار خطیبے تمائی کوشش کی تیئے کہ بھئی من گھلچ چیزہ نہ سنا ہوا شاہ باز شاہ باز تو سیتو بچو کرو وڈا دار دے حسین کو بھینڈ دی چادر دے لٹی جمہ جاہ دے نہ اکبر دی جوانی دہ ایسے نہ دار دے نہ اباز دی جوانی دہ ایتنا دار ایوی تے کو ڈاس دے ماں مجر صاحب اللہ تُڑی حیاتی کرے تو سا جو رون دی ہوتا وڈا احسان نہیں جو حسین دی ماں بڑی لجبا ہے بڑی لجبا جوانی محفوظ ہوئے ایتو دی ادائچ زیدی سے بک واقعہ کہہ کورا دا نو جوان پتر مار گیا روزانہ پتر دی کبر تے بانتے رو گیا روزانہ حکری پتر دی کبر تے روان بھین دیتے رستے مجلس بھین ہوں دی مظلوم کر بڑا دی سوچتے آج پتر کو نمی رون دی آج یہ گریب کو رون دی ہیں اور سایدہ وہ سارا نہیں مجلس سن دی رہی ہے سن دی رہی ہے جنا مجلس ختم تھا یہ وقت کرا سوچتے چلو پتر دی کبر تے میں فاتحہ پڑی بنیا اور رہتا دیا میں جو پتر دی کبر تے میں کیا دیتی ہے سیاہ بھر کے علیک سائن اے جنہا پاسے تے ہاتھے تے ہکو وین بیٹی کرے دیئے ماں کائدہ کائدہ اُدھار لہاوی اجرم کمل اللہ اجرم کمل اللہ ماں کائدہ کائدہ اُدھار لہاوی یہ اوڑا تا دی میں کہ سین تو بھول کے آ بیٹھی ہے تے پتر دی کبر نہیں یہ میرے پتر دی کبر ہے میں سور دی آباد آن دیئے میں بھولنا نہ لینا تو میرے پتر کو رومن گئی یہاں میں میں تے پتر کو رومن گئی ہی شاگر دی اٹھا بیٹے علامہ علی نے کیا ایک تغریر کی تھی تو کوئی یاد نہ ہوتی انہیں فرمایا کہ سجاد فرمے ننشیو جنا تُسا سادے غم میں چطون دیو سادے چوڑا دے چوڑا دے تے سلوات بھی جنے وڈا درد حسین کو بھیڑ دے چادر دے لڑی جو بھیڑ دے اور جنے نجا بنی بھی کہ خدا توا کو بھیڑ منجے نجا پیچ دو عالم راندیان شیخ مرتضہ انساری جنے دی رسائل مقاصبے بیہان شیخ مرتضہ تالقانی او تری سال نجف رہے لیکن کربلا نہ منجے لوگیں ہیں کہ تُسا کربلا دی زیارت کریں کیوں محروم ہو آنکھان لگا یار میری مجبوری ہے جنہ میں ہوں جاتے گی ہم جتا ستر قدم تھے بھیڑ چپ کر دے جنہیں گا تبیر مرینہ رہی ہے میں وہ جا دے اکڑا سکسا اجانی زیادی سے بعض لوگ مقتل دی زیارت نہیں کریں دے باروں سلام کر دے ٹوڑوینجن اور حضرت سب ہی کرتا ہے یہ نام حضرت امام رضا فرمینجن جس زوار کو مقتل دی زیارت نصیب تھی جنہیں مقتل دی زیارت کریں دے اللہ اوڈا دیل اٹھائیں ساخت کر سنیں دے فرمینجن اگر اللہ اوڈا دیل ساخت نہ کریں دے کوئی زوار جیندہ وطن دے ہم نے ذرا توجہ کرینے آتے ہیں تری سال دے بعد ایک کوئی گھننا ہے باب و سلطان یا کہنے آونا تو پہلے پہلے شہزادی ابراہیم مجاب دی زیارت کرنے کو دی امام موسیٰ قاظم دا پترے ادھنا لے حبیب ابن مداہر جیسے جنہاں میں سن تی ہتر اتھائیں جنہوں لے حبیب دی زیارت سے گیاں عجیب زیارت لکھی ہوئی ہے کہ اسلام علیکہ یا کمر الزہرہ زہرہ دا چاند میرا سلام میں خدام نے پوچھا کہ اسدی جوان کیوں کمر زہرہ لکھے آنکھان لگا گھاگری آسا آپ نہیں لکھا آسا کوئی ڈکھے پاسے والی سہر حکم نیتا توڑے آوکھے میرے دین مدد گی دی لکھو کمر الزہرہ میں بیان دے قریب آگیا توڑا توجہ کر آئے اے دے پچھوے مقتل جب نے مقتل کہا دے یا جائے جتا شمر حسین کو کون دا رہی ہے آدھن ہا اے جھنے کاشو دی حالات جہا دے میں لٹھے اکبر دا بابا چار دفعہ مرکت منور کرنے باہر ہے بابا سلطانی آلے باہر ہے تو حضرت صاحب نے نقشہ پیش پیا کرے نا ولا والا ہے پنجویں دفعہ میں بنجن لگے میں کہتے اج باہر کیوں آئے ہو فرمیندن شیخ تے کو پتہ نہیں آج شب جمعہ میرے مہمان کوئی آن دے پہلے نانا آئے وَتْ لُکے باردے وَلِ مَا زَهْرَا آئیے وَتْ وِیرْ حَسَنَ وَتْ بَابا عَلِي کہا دے پنجویں دفعہ مولا ہونی کوئی مہمان پیان دا فرمیندن ہا شایخ انہوں میری رولموئی بھیان دی میری موزنا بھیان دی میں کہتے اُتْ اِسْتِقْبَال کیوں نہیں ہوئے کیتا فرمیندن میں کوئی اپنی امامتی قسمیں جڑھا دی میری بھیان دی ظالمیں چادر لٹی ہے میں بھیان دے سامنے کوئی نہیں بھیان دا بھیان دے سامنے کوئی نہیں سبحانہ میں بھیان دے سامنے کوئی نہیں بھیان دا اِتَا شَحَادَت دے بعد اَمَن دَرَے ہون سارے مومن سادات مجھا مستورہ ماما بھیانا سارے شمرتے لانا چکرے تو ہی کرتا شمرتے لانا حافظ کی فیصل مرہوم میں کل ہو رہا کیا زیادہ زیادہ کہ جی میں کتے دے پتر نے بے عد بھی کر کے حسین کو بسے گردن کی تا پوری تشریح نہ کی تھی کرو تھی اے ہی فرمایا آنے ذمہ دار خدیب ہیں کہ اتنی پردہ نہ پواہ ہے جو حقیقت نہ چھاپا ہو جی میں کوئی اکبر دی جوانی دی کا تھا میں جارتا ہے پہلے پہلے کتے تھا پتر حسین دے سینے دے سوار تھا تاتا حسین کو آخرہ پہ کمینہ قدر تکائتہ مرتکہ نظیمہ واضح علم دا پترہ تو بلا دا مقام دے سوار تھی ہے تے کو پتہ نہیں ہے سینہ معمولی سینہ نہیں یہ اسرارِ الہیہ دا خدیب ہیں ہونجے بین کر سکتا سدھا دی بھائی بس پسے گردن کی تیس اللہ حکم پسے گردن کرام دے بار انہ پہلی ضرب چلئیے ضرب تا سمجھیں دیو ڈو جی تری جی چوتھی اللہ حکم یا زہرہ انہ ستوی ضرب چلئیے انہ دا ہاتھ رکے ہاتھ رکے شبیر خنجر دے تلے تربے سیادہ دے شمارا میلا کوئی نہیں دیا جی میں مردیاں دی مار جی میں مردیاں دی کوئی کوئی بیمار مستورات پر دے چن کوئی گینی تیرا ہاتھ روکے وطمہ شاہدہ دمائے دمہ دار نے یہ بے غیرہ تا دے حسین میں کو تری غربت رکا جھوڑے سیادہ دے کی میں لیکھتے آ دے حسین منجار کے تیدا مو خیمے لگی دا میں کوئی یقینہ جڑی تیری بھین تیرے مو دیا عاشق بہرہ سی پر تری غربتی قدم جمعہ پہلی ضرب چلئیے خیمے میں چودھوں اٹھے ایک چٹے سر والی دائی بہرہ بیٹھی آ دیا زہر آ دی تھی ہون پہلی ضرب چل گئی ہون دو جھی ضرب چل گئی اللہ باستے تو میری طرف دیکھ تلیلہ دیکھ وہ مسائبیاں پڑھ دا اے بے غیرہ تا دے جنابِ وارس گمہ یار ہی ضرب ماری غریب دلہ وہ متحرک تھے میں سمجھے میں کوئی بدعا پہ کریں آ دے میں جو نیرے کی آئی آواز بھی آ دی واہ ہجابا ہائے ہو سائے نب تیرا پردہ ہائے اماں دی جائی تیری جہرار میرے پاس سے یہ زیادہ زیادہ دار پڑھان والا تو میرے طرف دیکھ من گھڑا چیزہ میں پڑھا کہنی میں کوئی اکبر دی جوانی دی قسم ہے جناب کتے دے پتر حسین دا سر جدا کی دے میرے مولاد پاک والا جہاد بات وہ جوانی ماں نے اتھوا گزرے جیتھو بی بی زینب رہ دی گھری بی بی آجتے کو ہونتا میلو جاگیر ویسی کوش گیا بچرا زہرارا نسی موسیقی